موسیقی ملکم بائی کلینک آن لائن مناظرین دوارہ خوش آمدید کہتا ہوں بات کر رہے ہیں آج آنکھوں کے حوالے سے اور آنکھوں میں جو بیجے ہم بریک کے جانے سے بات کر رہے تھے کہ آنکھوں کے بہت سارے اسے ہوتے ہیں لیکن آنکھوں کے اندر جو سب سے پہلے جو سامنے ویڈی سکرین ہے اس کو ہم کارنیا کہتے ہیں تو کارنیا کے ڈیزیز کے حالے ساتھ ہم بات کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جو کہ پچھلے ہفتے بھی موجود تھے لیکن برگرام کی بہت زیادہ آپ کو بتایا کہ کالز تھی بات پوری نہیں ہوئی تھی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلال فیس خان صاحب جو کہ کارنیل اینڈ ریفیکٹی فیرر سرجری اس کے سپیشلسٹ ہیں اور پلاسک سرجری جنرل ہسپیٹل ہل پارک کا علاقہ سب کو بتایا ہے پاک کاراچی میں وہاں پہ واقعہ وہاں پہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ بہت شکریہ کہ شام کے اس وقت جہاں بہت ٹرافک میل ایدھر آنا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بتائیے بات شروع کرنے سے پہلے ججمنٹ آج آپ نے بھی سنا ہوگا کک صاحب کا مسٹر کک ٹھیک ہے انہوں نے جیسا ہمارے عزت کو کک کر دیا پرس میں غصور ان کا نہیں غصور ہمارا ہی ہے یہ جو ان کھلاڑیوں کی ہے پاکستان میں جتنے لوگ جن کی آنکھوں میں فطور ہوتا ہے شرمہ ہے کی کمی ہوتی ہے ان کی آنکھوں کے لئے کوئی علاج ہے میرے خیال ہمیں ان کی آنکھوں کے لئے تعلیم اور جوڈیشری سٹرانگ تعلیم اور سٹرانگ جوڈیشری پوری قوم کا علاج ہے اگر تعلیم اچھی ہوگی قوم میں اور جوڈیشری سٹرانگ ہوگی آپ کو کیا فیل ہوگی یہ بتائیے آپ کو اس ججمنٹ سے دل ٹوٹتا ہے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا ری ایشورنس یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں کہیں تو انصاف ہے چلیں چلیں ایک کام کرتے ہیں کالر سے ابتدا کرتے ہیں فرہد ہمارے ساتھ لائن پر فرہ صاحبہ ہیں اے فرہ صاحبہ ہیں اسلام علیکم فرہ صاحبہ اسلام علیکم آج مجھے بہت خوش ہوگی کہ میں آپ سے بات کے ساتھ رہی ہوں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اتنی اچھی طرح آپ اسپلین کرتے ہیں کہ زل خوش ہو جاتا ہے واقعی میں بہت شکریہ دوکٹر صاحب سے بات کرنی تھی مجھے صاحب پہلے میری آرٹ کا لیزر ہوا تھا تو انہوں نے دوکٹر نے کہا کہ آپ کی آرٹ تو صاحب کرنا ہے اس کی لیزر کیا ہے مجھے ابھی ایک سال سے میں ساتھ سال سے وہاں دوگئی میں ہوتی تھی وہاں ڈاکٹر کو میں نے ساتھ سال سے کروایا ہے تو انہوں نے کہا آپ کی آرٹ بلکل ٹھیک ہے آرٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے جو سائد پہ مجھے پین ہوتا تھا آرٹ کی بلکل جو جو رائے سائد ہوتی ہے نا بلکل کورنر کی وہاں پین ہو رہا تھا ابھی بھی میں جب کبھی اس ترورس ہوتی ہوں تو وہاں پین ہوتا ہے مانگا انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو انفیکشن تھا تو انفیکشن کی انہوں نے مجھے میڈیسن دی تھی وہ تو ختم ہو گیا تھا مانگا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری آئی سائیڈ جو ہی ہے دونوں آئی سائیڈ ہی ہے میری ایش ہے 55 ماشاءاللہ ہاں تو یہ ہے میری دونوں آئی سائیڈ جو ہے جیسے تو چشمہ لگاتی ہوں دور کا بھی مانگا بہت کم ہے ون پوائنٹ کچھ ہے اور خریب کا البتہ 2.75 ٹھیک ہے دوکس صاحب جیسے تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آرکھ کے لیے مجھے چاہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ مجھے کبھی کبھی تین ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایک دم ایسا لگتا ہے جسے آرکھ میں ایک دم میرے کسی نے ڈال دی ایک سیکنڈ کے لیے ایسا فرید ہوتا ہے ڈوکی دوکس صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ کی آرکھ کی صفائی کرنے ہیں ڈوکٹر شیلات ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں انہوں نے مجھے کہا آرکھ کی آرکھ کی صفائی کرنے ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں ہے انا آپ کا موتیا ہے موتیا ہے تو بھی انہوں نے کہنا لگے بہت بڑا نام ہیں جس کو ہم ایک نور پوچھتے ہیں ڈوکٹر کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھ کی اس تکلیف سے نجات دلائے اور خوش و خورم رکھے راکھ صاحب ان سے شروع کرتے ہیں ان کا کیا مصول ہے کبھی کبھی کسی کسی وقت چبھن ہو جاتی ہے ایک سائٹ پر لیٹھنے سے بہت ساری چیزیں کبھی کبھی کوئی سرجری نہیں ہوئی ہے لیزر ہوا ہے نہیں اس کے بعد لیزر سات سال پہلے ہوا تھا میں اس کی وجہ سے کوئی ان کو کبھی کبھی در دیں کیا لیزر کیوں ہوگا گلوکوما لیزر ہوتے ہیں پوسٹ کیٹرائک سرجری ہوتے ہیں یا ریٹنال لیزر ہوتے ہیں تو اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کا ریٹنا پہ لیزر کیا گیا تھا یا گلوکوما کے آلٹرنیٹ پاتھ پہ بنانے کے لیے لیزر کیا گیا تھا جیسے پیریفرل ایرڈیکٹمی ایرڈاٹمی کہتے ہیں مشورہ کیا دیں گے مشورہ میں یہ دوں گا کہ آپ ایکشلی جا کے اپنے آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھائیے ٹھیک ہے کیونکہ کبھی کبھی درد ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے بارے میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جا کے ایک نظر دکھا دیجئے اگر آپ اتنی کنسرن ہیں تو لیکن ہو سکتا ہے اس کے بہانے اتنی ہوگا کہ ان کا پریشر بھی چیک ہو جائے گا ان کا پردہ بھی چیک ہو جائے گا ان کا موتیو بھی چیک ہو جائے گا ٹیکنیکلی ایک عمر کے بعد آپ کو اپنا اپنی تھوڑا سی ہر سال ایک دفعہ ڈاکٹر سے چیک اپ کراتے رہنا چاہیے اصولاً آنکھوں کے لیے اگر فیملی ہسٹری آف ڈائیبیٹیز ہے یا آم آپ کو خود ڈائیبیٹیز ہے تو آپ کو ہر سال کرانا چاہیے نہیں تو اگر نورمل آدمی اگر دو سال میں بھی ایک دفعہ آنکھ ایک دفعہ چیک کرا لے تو اچھا ہے جن خاندانوں کے اندر فیملی میں گلاکومز ہیں یعنی کالا پانی جیسے کہتے ہیں وہ موجود ہے تو ان کو کم از کم چالیس سال کی عمر کے بعد ہر دو دو سال کے بعد ایک دفعہ چیک کرا لے جائے جن کی فیملی ہسٹریز میں ہیں آچھا اب یہ بتائیے ہم بات کرتے ہیں کورنیا کے حوالے سے لازٹ ٹائم کچھ باتیں ہوئی تھیں کون کونسی باتیں آپ سمجھتے ہیں جو پھشلی دفعہ ایڈریس نہیں ہوتی کورنیا کے بارے میں میں تھوڑا سا ایک مسکنسپشن تبدیل نہیں کیا جاتا صرف آگے کا کورنیا تبدیل کیا جاتا کیوں کورنیا کیوں تبدیل ہے ٹرانسپرانٹ کی ضرورت کیوں آتی ہے ایک چیز اس میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ جو کورنیا ہے وہ گاڑی کی ونڈ سکرین ہے لوگوں کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری آنکھ بدلی جا رہی ہے تو پوری کی پوری گاڑی نہیں بدلی جاتی صرف گاڑی کی ونڈ سکرین چینج کی جاتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سیئے کہ اس میں تھا کہ میرے صاحب پاس ایک صاحب تھے وہ نے کہا جی ہم اپنی آنکھ خود لے کے آئیں گے کورنیا ترانسپرانٹ کے لیے ٹھیک ہے لیکن جس دن ان کی سرجری تھی ہم نے سرجری سے پہلے میں ہمیشہ جا کے اپنے سب چیزوں کو چیک کرتا ہوں سارے آزاروں کو اور سب چیزوں کو تو پوری کی پوری ایک سوکھی دی آنکھ لے کے آگے تھے کس کی لائے تھے وہ انسانی کی تھی جو انہوں نے منگوائی تھی لیکن وہ ڈرائی ڈاوٹ کسی کے نکال کے تو نہیں ہی نکال کے لائے تھے you can get a whole eye as well in any case so کورنیل ٹرانسپرانٹ میں صرف گاڑی کی ونسکریم بدلی جاتی ہے یہ پوری کی پوری گاڑی نہیں بدلی جاتی ہے کورنیل ٹرانسپرانٹ مختلف وجوہات میں ہوتا ہے most commonly جو پاکستان میں میں دیکھنے میں آ رہا ہوں وہ آ رہا ہے کروٹو کونس کے لیے کروٹو کونس کہتے ہیں جب آنکھ جو ہے وہ کون کی طرح من جائے آئسکریم کون ہوتی ہے جب اس کو لکھ کرتے ہیں تو کون شیپ آ جاتا ہے تو جب کورنیا کا شیپ کون جیسا ہو جائے یہ کی ہو جاتا ہے یہ جنیٹک ہوتا ہے ہریڈیٹی ہوتا ہے یعنی خاندانی ہوتا ہے اور وہ لوگ جو کہ بچپنے سے آنکھوں کو بہت مسلتے ہیں ان کی کورنیلز میں کورنیا تھن ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے بسکلی بہت سا وجوہات ہیں لیکن میجر قوز یہ ہے ایک انسان کو کیسے بتا چلتا ہے کہ اس کی کون جیسی کورنی ہو گئی ہے کون جیسی کورنیا جب ہو رہی ہوتی ہے تو ایکچلی آپ کو چشمہ سوٹ نہیں کرتا آپ کا سٹیگمٹیزم بڑھ جاتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے سفیر ایک ہوتا ہے سیلنڈر یعنی منس ون منس تھری ایکسس سمبر ہوتا ہے چلے میں خیل چھوڑ نہیں ہے یہ سب چشمہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے فیر ہے نا تو جب آپ کو چشمہ سٹ نہیں ہو رہا چشمہ آپ کو اچھا نہیں ہو رہا آپ چشمہ پہن رہے ہیں پھر بھی صاف نظر نہیں آ رہا دوسرا چشمہ آتی سارا چاہتا ہے چوتھے چشمے کے پاس آپ جا رہے ہیں تو آپ چشمے والے کو چھوڑ کے پھر آپ کو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ بھی کیا وجہ ہے کہ میرا چشمے سے مجھے صاف نظر نہیں آ رہا تو ہو سکتا ہے اس میں کریٹو کونس آپ کو کورنیا میں ہو رہا ہو یوزیلی بائی دی ٹائم آپ اٹھارہ یا اٹھارہ سے لے کے چوبیس سال کی عمر میں وہ ڈائیگنوز ہو جانا چاہیے فرم آ اپتھلمالوجسٹ یہ تو ہو گیا کریٹو کونس کی وجہ سے اپٹیشن اس کو ڈائیگنوز نہیں کرتا اپٹیشن اگر بہت سمجھدار اپٹیشن ہے جس نے کورنیا پڑی دی ہے اپٹیشن کا اطلاق میرا یہ ہے میں تمام ویرس کے دادوں جو چشمے والے ہوتے ہیں جو چشمہ بناتے ہیں ہماری ہیں کیونکہ درکس میں اس لئے بوچھ کراؤں گی دیکھیں تین چیزیں ہیں ایک ہے اپٹیشن ایک ہے اپٹومیٹرسٹ ایک ہے اپتھلمالوجسٹ اپتھلمالوجسٹ آپ اپٹومیٹری کی بھی خود چار سے پانچ سال کی ڈگری ہے یہ کیا کرتے ہیں اپٹومیٹرسٹ اپٹومیٹرسٹ جو ہے ان کا کام ہے ان کا کام ہے کنٹیکلنس فیٹنگز چشموں کی سپیشلائز چشمیں بنوانا سٹیگمیٹیزم کی کریکشن کی لئے چشمیں بنوانا پریزمز لگانا چشموں کے اندر and so on and they should be able to at least refer the patient to an ophthalmologist اور اپٹیشن 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 is a person جو کسیف تیکنیکلی چشمہ بناتا ہے فزیکلی چشمہ بناتا ہے ہماری ہیں تو ڈاک صاحب ایسے معذرات کے ساتھ بہت سارے چشمی کی دکان آپ چلے ہیں زیادہ تھا اس میں لوگ کہیں سے سیکھ کے آگئے ہیں لیکن لائک یہ ہے کہ وہ qualified optometrist نہیں ہوتے that is true وہ qualified opticians نہیں ہوتے اور majority of جو پیپل ہماری وہ وزٹ کرتے ہیں چشمی کی دکان پر اور چشمی والا ہی انکو نمبر دیتا ہے کریکٹ دیکھیں وہ تو overall regulatory system میں آگیا کہ جس طرح نہیں کیا margin number دے رہا ہے وہ صحیح ہے دیکھیں normal technically ہر چیز کے اندر وہی باری بات ہے کہ should pharmacists جو آپ دکان پر جاتے ہیں دوائیاں خریدنے ہیں وہی majority of مریض جو ہیں اس کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں میرے حلق میں درد ہے کیا دوائی لے لوں وہ antibiotic بھی دے رہا ہے وہ ہر چیز دے رہا ہے کوئی control نہیں ہے تو اسی حساب سے جو optician ہے وہ آپ کا first line of defense ہوتا ہے اگر وہ trained ہو تو وہ glaucoma بھی جلدی پکڑے گا وہ retinal detachment بھی پکڑے گا وہ جا کے بچوں کی squint کو بھی جلدی ڈاکٹر کے پاس refer کرے گا اگر اس کی training ہو تو وہ آتا ہے regulatory system کے اندر کہ ہم کس طریقے سے regulate کر رہے ہیں health care industry کو ایسا آپ کو کوئی اس کی statistics ہے کہ ہمارے ہیں کتنے opticians I do not have any statistics I do not have any statistics تو keratoconus کی بات ہو رہی کون جیسی cornea کون جیسا cornea اب کون جیسا cornea جو ہے اس کا علاج کیا ہے number one اگر mild ہے تو چشمہ سب سے number one choice ہے number two آپ آ جاتے ہیں hard contact lenses hard contact lenses cornea کو push کرتے ہیں اور shape کو ہلکا سا change کا دیتے ہیں جب اس سے آپ intolerant ہو جائیں یا اگر آپ hard contact lenses کے ساتھ آج کے لئے بلکل brand new چیز آئے بھی ہے which is very helpful وہ ہے corneal cross linking آپ basically cornea کے اوپر ایک particular قسم کی light ڈال کے UV light ڈال کے cornea کو stiff کر دیتے ہیں دوسرے مہنوں میں وہ اگر cornea ہے وہ new آ ہوا ہے تو وہ اس وقت کھل رہا ہے اس کو آپ chemical ڈال کے stiff کر دیتے ہیں سخت کر دیتے ہیں اس سے کون بڑھنے کی رفتار slow ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو eventually corneal transplant پانچ سال کے بعد کروانا ہے تو ہو سکتا ہے وہ time زیادہ ہو جائے یہ number 3 choice ہے number 4 choice آ جاتی ہے اس کے treatment وہ ہے intax intax ہیں کہ cornea کے اندر ہی آپ ایک چھوٹی چھوٹی plastic کی pieces ڈال دیتے ہیں basically جسے cornea stiff ہو جاتا ہے اگر وہ سب کچھ کام نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ end up کرتے ہیں in corneal transplant اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے cornea کہاں سے آتے ہیں اچھا cornea جو ہے ہمارے ہاں سے donation اتنی زیادہ نہیں ہوتی پاکستان میں corneal transplant کے لیے اور کیونکہ overall ہمارے ہاں donation of body organs کم ہے especially of eyes کی donation اور بھی کم ہے کیا بچ ہے آپ کو کیا لگتے ہیں لوگ کیوں خبراتے ہیں دیکھیں وہی میں جس طرح آپ سے پابلم ہے وہ ہے تعلیم اور مطلب آپ کو اگر کسی کو سوری میں آپ کے خطہ خلائم ہوں آپ کسی کو cornea donate کرنا ہو تو زندگی میں تو نہیں زندگی بھی تو نہیں جب آپ جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کے رشتاروں کو اجازت دینی پڑے گی کہ ہاں cornea کے چلیں ایک پرسنل سے کوشتن آپ نے کہا رشتاروں کو اجازت آپ ڈاکٹر ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب تک زندگی اللہ تعالی کو بہت لمبی زندگی دیں لیکن آپ نے کوئی plan کیا donate yes i have already sign my form you have sign i have organ donor sign کیا اپنے گھر والوں کے لیے آپ basically گھر والوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں آپ کی wish کیا ہے ٹھیک میں کوئی بھی form sign کر دوں اس وقت اگر گھر والے اجازت دیں گے تو وہ ہوگا ٹھیک ہے and organ donation especially eye donation is people are not very happy about it کیونکہ ہمارا مختلف concepts ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا تو اسلام کیا کہتا ہے you're a Muslim mashallah I'm a Muslim دیکھیں الحمدل لوگوں کی جو concerns ہیں نا ٹھیک ان کو نہیں پتا لیکن شاید ہم یہ بتائیں میرا view مذہب کے بارے میں اللہ تعالی جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ ذلجلال ہے وہ غفور الرحیم ہے وہ حقوق العباد کے بارے میں زیادہ پوچھا جائے گا وہ زیادہ کرنے پورے ضروری ہیں ساتھ حقوق اللہ تو آپ کو کر نہیں ہے لیکن حقوق العباد اللہ نے زیادہ احمی پوریٹائز کیا اس کو اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج ہونا نہیں چاہے میرے خیال میں ایسا 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 فارم سسٹم جو ہے وہ ایسا ایسا نہیں کار رہا نہیں اگر اگر ایسیمپل چلیں آج میں اس بات پر امپریس ہو گیا کہ ڈاکٹر بلال خود آئے سرجن ہے اور خود انہوں نے ایک فارم سائن کیا ہوا ہے ایک ویل بناییی اپنی میں آج سوچوں کہ جب میری زندگی جتنی ہے اس کے بات میں اپنی موت کے موت موت کبزائی ہر ایک نے چکنا ہے تو مجھے بتائیے کہ میں خالوں کو بتا بھی دوں میرے گھر والے کیا کریں گے مطلب کہاں لے کے جائیں گے کوئی آئے گا میری گھائی کے اندر اکسلنٹ آئے ہاسپٹل اس سے کوارڈنیٹ کرنا پڑے گا مجھے نہیں معلوم سیول ہسپتال میں کیا سسٹم ہے جس میں آئے بینکنگ کے لیے آپ جائیں پوری ٹیم بنی ہو جائے اور نکال کے لے آئے مجھے اس کے بارے میں اچھا نے کیونکہ جو ڈاکٹر حضرات گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جو کتنے بڑے بڑے ہسپتال ہیں مطلب 15 12 ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہسپتال ہیں آئیڈیو 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 اصل میں دیکھیں میں آپ بتا ہوں اس لیے بھی زیادہ سمجھتا ہوں آپ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے بام بلاسٹ بہت ہوئے ہیں میرے ایک پڑوسی تھے جو پولیس والے ہیں اور ان کی بام بلاسٹ ہوئے آئیڈی سینٹر میں میں آپ کے بازیو بھیجاتا ٹھیک ہے تو اب لندن گئے اپنی آکورنیل ٹرانسپلانٹ کے لئے وٹس او ٹھیک ہے ہمارے بام بلاسٹ ہو رہے ہیں پھر ہمارے یہ جہالت ہے تیزہ پھیک دیا جاتا ہے چہرے پہ اس پہ آپ کا جب چہرے انوالف ہو رہے ہیں آپ کی آنکھیں بھی انوالف ہو رہی ہیں اور آنکھوں کے سامنے کا حصہ انوالف ہو رہے ہیں ایسی تمام چیزیں جب ہو جائیں تو کیا کیا سکتا ہے دیکھئے آئی بام بلاسٹ کے میرے پاس کافی سارے پیشنٹ ہیں جن کی آنکھوں میں کورنیل ٹرانسپلانٹس ہو ہیں اور کورنیل ٹرانسپلانٹس کامیاب بھی ہوئے ہیں اور کورنیل ٹرانسپلانٹس فیل بھی ہوئے ہیں جب کورنیل ٹرانسپلانٹس فیل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے اندر ہم نے آرٹیفیشل پلاسٹک کا کورنیا لگایا جس سے ان کو ما شاءاللہ نظر آ رہا ہے میرے پاس ایک پیشنٹ ہے ایک سولجر ہے جو کہ اس وقت سوابی میں اپنے دکان پر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے تھے اور اس کی ما شاءاللہ پلاسٹک کا کورنیا لگایا ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے اس وقت اسی طرح تیزاب کے پیشنٹ ہیں تیزاب ہے لائن جیسے کہتے ہیں چونہ اس کے مریض ہوتے ہیں چونہ جو دیوار پر چونہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دشمنی کی طور پر پھیک دیتے ہیں اچھا میں ضرور پوچھنا چاہوں گا یہ تو پوری ہوتوں کو تو خیر چونہ بھی لگا ہے آج کھرکٹی کی وجہ سے لیکن یہ چونہ پھیکنے سے کیا ہو سکتا ہے مزید باتیں کریں گے اور آج یہ بھی بات کرنی ہے یہ جو چشمہ اتارنے کے لئے مختلف ٹیکنیکس ہیں لیسک ہے یہ کتنا سیکسیس فول یہ کرانا چاہیے آنکھ نظر یا نہیں کرانا چاہیے بچوں کے بھینگے بند کے والے سے مزید باتیں کریں گے اور بھی ساری باتیں کریں گے آپ کے سوالات بھی لیں گے چاہ رہے ہیں چھوڑے سے بریک ہمارے ساتھ رہے گی موسیقی